چونکہ یہ وظائف کا سلسلہ بڑا اہم ہے اور لوگ کال کر کے وظائف کے حوالے سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں مولانا عزت جمیل صاحب سے اور مولانا عزت جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج آپ نے ایک جگہ ایرانی کانسلٹ میں آپ کی تقریر بھی ہے ماشاءاللہ تو وہاں بھی آپ کو جانا ہے تو میں چاہوں گا کہ جتنا وقت ہمارے پاس یہ بچہ ہے اس کو ہم گولڈن ٹائم سمجھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے اسی سلسلے میں بات کریں پہلے تو جمعہ تلویدہ کے حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیے گا کہ آج جمعہ تلویدہ ہے کیونکہ ابتداء میں وہ ذرا اختصار سے رہ گیا تھا اور تشنگی رہ گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ مجاہد امجد صاحب نے گجرانوالہ سے یہ سوال بھیجا ہے کہ جو سردرد آدھے سر کا درد مائگرین جس کو کہتے ہیں وہ ہے اس کے لئے کوئی وظیفہ بتائی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی وسلم على رسولِهِ الكریم فرحان بھائی جس طرح آج جمعہ تلویدہ ہے جمعہ تلویدہ کے ساتھ ہم نے یہاں رمضان ٹرانس میشن کے اعتبار سے اچس دن مختلف وظائف اور مختلف موضوعات پر گفتگو کی یقین کریں آج تک کبھی بحیثیت ایک مسلمان میں نے اپنے ساتھ سوچا ہے کہ مجھے یہ برطری کیوں حاصل ہے مجھے یہ بہتری کیوں حاصل ہے مجھے یہ اعزاز کس حوالے سے حاصل ہے کیا وہ انسان نہیں ہیں کیا ان کی دو آنکھیں نہیں ہیں یا ان کے دو کان نہیں ہیں یا وہ اعتبار سے کت کاٹ کے مجھ سے کئی درجہ بہتر نہیں ہیں تو وجہ کیا ہے کیا میں ایشیا میں رہتا ہوں وہ یورپ میں رہتے ہیں تو یہ فرق کس چیز کا ہے کہ میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں بحیثیت ایک ایک یقین کے طور پر کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا یقین چیزوں سے ہے ہمارا یقین چیزوں کے پیدا کرنے والے سے ہے ہم چیز سے نہیں مانگتے ہیں ہم چیز دینے والے سے بنانے والے سے مانگتے ہیں تو کبھی دل میں یہ خیال آیا کبھی یہ خیال آیا کہ میں نے ہر وظیفہ پڑھا اپنے کام کے لئے کبھی اس کو اس کے لئے بھی یاد کیا کبھی اس کا نام اس کے لئے دل پہ آیا کبھی اس کا خوف اس کی وجہ سے آیا جب بھی پکارا بیچ میں میری کوئی لالچ تھی بیچ میں میرا کوئی درد تھا میرے لئے دروازے بند تھے میری سنائی کئی نہیں ہوتی تھی میرے پر چھوکٹ بند تھے تو مجبوراً مجھے اس دہلیس پہ آنا پڑھ کے میں کہتا ہے یا اللہ میرا یہ کام کر دے تو کیا وہ یہ گلہ نہیں کر سکتا وَمَا قَدْرَ اللَّهَ حَقَ قَدْرِ اے میرے بندے تو نے تو میری قدر ہی نہیں کی میری قدر ہی نہیں کی یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ صرف مانگا تو اپنی حاجت کے لئے پکارا تو اپنی ضرورت کے لئے روئے تو صرف اپنے حاجت منوانے کے لئے کبھی میری ذات کے لئے اللہم ملا نحسی ثانا ان علیک وَهُوَ كَمَا أَسْنَا عَلَى نَفْسِكَ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یا اللہ ہم نے تیری تعریف اس طرح سے نہیں کی جس طرح تُو ہے تو کبھی دل میں یہ خیال آیا کہ کبھی میں نے یہ تصویحات اس لئے بھی کیے ہوں کہ یا اللہ تُو اس کا حق دار ہے تُو اس کا صحیح حق دار ہے اور جب میں تمہیں پریشانی میں یاد کرتا ہوں وہ میری ایک مجبوری ہے کہ یا اللہ میری اول صدا تُو ہے میرا ابتداء تُو ہے میرا انتہا تُو ہے میرا ظاہر تُو ہے میرا باطن تُو ہے تُو دیکھ رہا ہے تیرے بس سے باہر کیا تو ہمیں زیادہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی جب اس سے لو لگے گا تو فرحان بھائی اچھا ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اگر آپ اجازت دے تو یہ سوال بھی ہم ایٹ کر لیں گے مائگرین والا اسلام علیکم میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا میں شفیق بات کر رہا ہوں کراچی سے شفیق بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں میں مولانا ساں سے بات کر سکتا ہوں جی ضرور بات کیجئے مولانا ساں سے بات کر رہا ہوں یہ بہت بچینیس ہے نہیں سمجھ بھی نہیں آرہ میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے ہلو آپ بتائیں گے بھائی تو انشاءاللہ مولانا ساپ کو وزیفہ بتا میں 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 آپ کو میں میری جو بیوی ہیں میری بیوی اور ماں کی آپ اس میں لڑائی رہی تھی ہمیشہ تو میں نے اس کے کہنے پر اپنی ماں کو بولڈ ہاؤس بھیجھ لیا اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے معافی ماں ہوں لیکن اس میں ہو نہیں رہا آپ نے اپنی والدہ کو اولڈ ہاؤم بھیجھ لیا ہے میں اس سے معافی مانت لیکن وہ ہو نہیں رہا مطلب وہ والدہ معافی نہیں دے رہی یا کیا کیا والدہ نہیں دے رہی ہے میری اللہ میرے بھائی یہ عزبتی چلتا میں اپنے آپ کو جی چاہتا میں اپنے آپ کو نوش رون اپنے ناکھنوں سے میری سمجھ میں نہیں آرہا نہ مجھے نیند آرہی ہے نہ مجھے کچھ ہو رہا ہے مجھے سب پر غصہ آرہا ہے یہ اپنے بھائی سے بات نہیں کرتا میں اپنے بچوں کو پیان نہیں کرتا میرے بھائی آپ کی گفتگو سن کے نا میرا جگر مو کو آنے کے قریب ہے وہ ایک عاشق نے نا عاشق تھا اس کو ماں شوق نے کہا تھا کہ ماں کا جگر لاؤ گے تو تم سے شادی کروں گی تو اس بدبخت نے جا کے ماں کو چھیرا ماں کا جگر نکالا اور چلتا ہوا دھوڑا کہ میں اپنے ماں شوق سے کہوں کہ لہے میں نے اپنی ماں کا جگر کاٹ کے تیرے سامنے پیش کر دیا تو وہ بھاگنے لگا جب وہ بھاگنے لگا تو وہ کہیں ٹھوکر لگی تو وہ گر گیا جیسے ہی گرا تو کلیجے سے آواز آئی شالہ خیر ہوئے میرا بچہ اللہ اکبر شالہ خیر ہو جو لو ماں پیٹ میں رکھے خود نہ کھائیں تمہیں کلائیں خود نہ پیئیں تمہیں پلائیں خود سردیوں کے راتوں میں کڑکی دروازوں کے قریب سوئے تمہیں لحاف پہلائیں لوگوں کے گھروں میں بطن بانچیں اور تمہارا پیٹ پالا اس کے بل سفید ہو گئے اس کے آنکوں کا نور چلا گیا اس کی کان کے سوا دی چلے گئی اس کو شوگر لگا تیری وجہ سے اس کو بلیڈ پیشر ہوا تیری وجہ سے اس کو کیسر لگا تیری وجہ سے اس کا جینا حرام ہو گیا ایک ماہ آج ایک ماہ اون ہوم میں مر گئی ہے ایک بیٹے کے ہاتھ ہو جس کے پیروں تلے زمین تھی جس کے پیروں تلے جنت تھی تم نے اسی ماہ کا چنازہ نکال دیا تم اس کہنات کے قاتل ہو تم اس کہنات کے خونے ہو جس نے تمہارے جیسے دھرندے کو زندگی دی تمہارے جیسے دھرندے کو وجود مکشا پرحال بھائی اس معاشرے پہ قیامت کیوں نہیں آئے گی جہاں ماہ جیسی مبتہ کو لوگوں نے اون ہوم میں بٹھایا ہوا ہے ماہ جیسی مبتہ دیکھیں بھی نہ دیکھ رہی ہو تو میری آپ سے گزارش ہے اس اللہ سے ماہ پہ مانگے اس کی قبر پہ جا کے روئے کہ اے ماہ میں تجھ آج بھی کمانگتا ہوں خدا کی قسم تمہاری نمازیں مو پہ مار دی جائے گی تمہارے روزیں مو پہ مار دی جائیں گے تمہاری دھوائیں آسمانوں تک بھی نہیں اٹھے گی اگر تم لے یہ ماہ یہ تمہاری لئے جنت تھی یہ ماہ یہ تمہاری لئے دنیا و آخرت کا بہترین سرچشمہ تھا لیکن یاد رکھنا میں تھوڑا جذباتی اسی لئے نہیں ہوا ہماری ماہ تو گزرگی میں تو دعا دینے والا بھی کوئی لیکن کس جس کے پاس نہیں ہے اس سے جا کے پوچھو اس سے جا کے پوچھو اس میں کیا بیٹھی ہے ارے پی وی اپنی جگہ پر مقدم ہے ماہ مقدس ہے ماہ مقدس ہے اس کے وَمَا تَقَلَّهُمَا اَوْفُ اَوْف بھی نہیں کرنا وَوَوَ بِرْرَحُمَا کَمَا رَبْ بَيَانِ سَغِیرَا کیسے تمہیں نہلایا کیسے تمہیں کلایا نوالے بنا بلا کہ تمہیں کلایا تمہاری اگلی پکڑ کے تمہیں چلا سکھایا تمہیں کبھی لڈوں کا کبھی اپنی آنگوں کا تارہ کا کبھی اپنے دل و جگر کا چیر کا تمہیں اس کے ساتھ کیا کیا تمہیں اس کے ساتھ کیا خدارہ یہ دی آواز جہاں تک بھی جائے اپنی ماں کی قدر کر لیں جب تک کہ اس پہ بٹی نہ پڑے اپنی ماں کی قدر کریں اگر ہم نے اپنی ماں کی قدر لی کی یاد رکھنا آپ سے پوچھا گیا قیامت کم ہے گی کہ جب ماں باپ کا گریبان پکڑ لے اولاد تو قیامت آ گئی آ گئی یہ قیامت کونس نشانی ہے جو پوری نہیں ہوئی ماں باپ ماں تو ماں ہوتی ہے جانور بھی اپنے ماں سے محبت کرتا ہوں تو انسان ہیں فرحان بھائی کس طرح سے ہم میں سمجھ سکتا ہوں ہم کہاں جا رہے ہیں کدھر گئے کیا کیفیت ہماری بنی ماں ماں فرحان بھائی ماں جیسی ہستی اور ایک سائل کہہ رہا ہے اول ہوم میں چھوڑا اور وہ مہر گئی بحیثیت میں اور آپ ایک ایک بیٹے کے اوپر سوچیں کیا اس کو قبر میں اس کی قبر کی کیفیت کیا ہوگی جو شفیق صاحب نے کال کی کام تو شفیق صاحب آپ نے ایک ایسا کیا ہے جس کی تلافی تو نہیں لیکن اللہ تو ماف نہیں کر سکتا لیکن ہاں جہاں حقوق اللہ بات کی بات ہے تو اللہ ہی ارشاد فرماتا ہے کہ تم اگر میری حق تلافی کی تو میں تو ماف کر دوں گا لیکن اگر کسی مخلوق کی حق تلافی کی تو جب تک وہ ماف نہ کرے میں ماف نہیں کروں گا لیکن بھاراً آپ کو اس بات کا پشتاوہ ہے یہ بھی ایک بڑی بات ہے لیکن میں آپ کو مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مار لوں اور کٹ لوں خودکشی جو ہے نا وہ حرام ہے آپ ایک اور غلط کام کریں گے تو باپ کوشش یہ کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے میں اس چیز پر نہ دیموں میری آواز کو میری ماں کی روح تک پہنچا دے اور میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ وہ پرنموم ہو جاتی ہے اگر آپ نے اپنی ماں کے ساتھ یہ کیا کہ اس کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا اور آپ کی ماں اب دنیا میں نہیں معافی مانگنے کے لئے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہیں اے اللہ میری صدا کو میری ماں کی روح تک پہنچا دے اور میرا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی والدہ آپ والدہ کی روح آپ کو معاف کر دے گی اگر آپ صدقے دل سے عمل کریں گے اور آنے والی نسل تک یہ تلقین کریں گے لیکن جو لوگ ٹیلی ویجن دیکھ رہے ہیں جن کی ماں زندہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ماں باپ جیسی نعمت پھر نہیں آئے گی اپنی ماں باپ کی قدر کریں ایک مختصصے سے وقفے کے بعد آتے ہیں دیکھتے رہیے پیارا رمزان